بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئے بھٹو آج آج ہمیں دکھ محسوس ہو رہا ہے اور خوشی بھی محسوس ہو رہا ہے دکھ اس بات کا کہ سردار غلام صادق صاحب ہمارا صاحب ایک سپیکر صاحب ہمارے درمیان میں آج نہیں ہیں بگر خوشی اس بات کا کہ اس کا بیٹا اس کا بیٹا ہمارا امیدوار بن گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا والد کا مشن جاری رکھ رہا ہے اور دوسرا کہ ہم آپ کے درمیان میں ہیں ہم آپ کے سر میں زمین بے گھرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ازاد کشمیر کا کشمیر کا رشتہ آج سے نہیں ہے یہ رشتہ تین نسلوں سے چلتے آ رہی ہیں آپ نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا اور قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے بھی کشمیر کے عوام کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ دیا آپ نے اگر شہید بی بی کے ساتھ دیا شہید رانی کے ساتھ دیا تو شہید محترمہ بین عزید بھٹو نے بھی کشمیر کے عوام کے ساتھ دیا تھا اور اب جو کشمیر کے عوام کے لیے تاریخ میں ایک مشکل ترین دور آ چکا ہے وہ اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں موڈی کا راج ہے موڈی کا ظلم ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام ریس ایس کا مقابلہ کر رہے ہیں ودوا فیشیزم کا مقابلہ کر رہے ہیں موڈی کا ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں تو عزید کشمیر میں عزید کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائی کی سونامی کا مقابلہ کر رہے ہیں عزید کشمیر کے عوام عمران خان کی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں عزید کشمیر کے عوام عمران خان کا بیرہزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم اس مشکل وقت میں کشمیر پہنچ چکے ہیں ایک نیا سفر شروع کرنے کے لیے ایک نیا نسل کا سیاسی رشتہ باننے کے لیے کہ اب ہم نے یہ تیہ کرنا ہے ہم نے بنی گالا تک اسلامباد تک یہ پیغام پہنچنا ہے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اب کشمیر کے فیصلے صرف اور صرف کشمیر کے عوام کریں ہمیں ہم کسی وزیر اسلامباد میں بیٹھے ہوئے کت پتلی وزیر آزم کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے ہم کسی کت پتلی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے اگر ہم مانیں گے تو ہم کشمیر کے عوام کے حکم ہی مانیں گے یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کرائے رہا یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع فراہ ہے کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے باقی پارٹیوں کے جو بھی پالسی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا پالسی ہمیشہ وہی پالسی رہے گا جو قائد عوام نے ہمیں سکایا تھا وہی نعرہ ہوگا جو قائد عوام نے ہمیں سکایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائش اماری رائش اماری ہمارا نعرہ سب سے باری رائش اماری پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنا قسمت کے فیصلے کرنے ہیں آپ نے اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ازاد کشمیر میں جمہوریت کی بنیاد رکھی پارلمانی نظام کے بنیاد رکھا تو وجہ یہ تھا سوچ یہ تھا کہ آپ خلد اپنے ووٹ کے طاقت سے اپنے ہی نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے آپ کے لیے فیصلے لیں گے اور اب ہمیں نظر آرہا ہے کہ جو بھی مشکلات کشمیر کے عوام کا سامنا کر رہے ہیں جو بھی مشکل مقبوضہ کشمیر کے عوام کا سامنا کر رہا ہے وہ اس لیے کہ اس وقت کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام نہیں کر رہے ہیں ایک سیلیکٹڈ کتپٹلی کر رہا ہے یہ وہ کتپٹلی ہے یہ وہ کتپٹلی ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا وہ کشمیر کا لرائی لرے گا کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبوشن یادف کا بگیل نکل چکا ہے وہ تو آج کل کلبوشن یادف کو اینارو دلوانے کے کوشش میں ہے خان صاحب نے تو کہا تھا بار بار کہا تھا کہ میں اینارو نہیں دوں گا میں اینارو نہیں دوں گا کسی کو اینارو نہیں دوں گا صرف کلبوشن یادف کو وہ اینارو دینا چاہ رہا ہے رات کے اندیروں میں آپ کی اجازت کے بغیر پارلمان کو بتایا بغیر کلبوشن یادف کے لیے ایک اینارو بنایا جاتا ہے ایک آرڈننس نکلتا ہے اور اس آرڈننس کو آپ نے کیوں رات کے اندیرے میں نکالے اس لئے آپ پاکستان کے عوام سے اپنا یہ محنت کا چپانے کے کوشش کر رہے تھے جب کلبوشن یادف نے آپ کا اینارو کا فائدہ نہیں لیا جب ایک کلبوشن یادف نے آپ کا اینارو آپ کا آرڈننس کو استعمال ہی نہیں کیا پھر آپ مجبور ہو کے اب پارلمان کے سامنے آ چکے ہو آپ چاہتے ہو کہ پارلمان بھی آپ کا اس جرم میں ملوث ہو آپ چاہتے ہو کہ باقی جماعتوں بھی اس جرم میں آپ کے ساتھ ملوث ہو میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر امران خان کلبوشن یادف کو اینارو دلوانا چاہتا ہے تو امران خان اکیلا کلبوشن یادف کو اینارو دلوا دے پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا آپ نے پہلے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا تو اب بھی آپ جا کے اکیلا جا کے آپ اینارو دے دو کلبوشن و عاطف کو آپ این آر او دی دو اور پھر آیا یہ در کشمیر میں آئے آپ بے شک آئے کشمیر میں آئے ہلکہ میں جائے ہر کھل 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 کھم میں جائے آپ وورٹ مانگیں آپ ان سے وورٹ مانگیں اسی پہ وورٹ مانگیں کہ میں نے اینار ہو دیا کلبورشن وادف کو اینار ہو دیا دیکھیں کہ کشمیر کے عوام آپ کو کیا کیا جواب دے گا یہی وہ کشمیر کے عوام ہیں جن کو قائد عوام جہیل زفکار علی بھٹوں نے سکھایا تھا کہ اگر ہمیں ہزار سال جنگ لرنا پرے گا تو ہم ہزار سال جنگ لریں گے اپنے کشمیر ہی پہن پائی ہوگی یہ وہی کشمیر کے عوام ہیں جنہوں نے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کو سنی ہے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہتے ہوئے کہ جہاں میرے کشمیر کے پہن بھائیوں کا پہ سینہ گرے گا وہاں میرے خون گرے گا اور اب ہمارا بدقسمتی دیکھیں ہمارا بس دل کٹ پٹلی وزیر اعظم کو دیکھیں مکبوزہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تو کٹ پٹلی کا جواب کیا ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی کے فلو پہ کھرے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا ہوتا ہے میں کیا کروں تاریخی حملہ تاریخی حملہ پوری دنیا کس کی مزہمت کر رہی ہے اور عمران خان کا جواب عمران خان کا جواب ہر جمعہ پہ ہم سرک پہ کھرا ہو کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سارا یہ چہتی کریں گے اور وہ بھی وہ بھی وعدہ برا نہیں وہ بھی ایک ہفتہ تک چلا پھر اس پہ بھی یوٹر تاریخی حملہ تاریخی حملہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تاریخی حملہ ہوا ہے خان صاحب کا جواب کیا ہے کٹ پٹلی کا جواب کیا ہے کٹ پٹلی نے کشمیری ہائیوے کا نام اب سریر نگر ہائیوے رکھ دیا ہے مبارک ہو آپ کو تاریخی حملہ کا جواب کیا ہے کہ ہم اپنا نقشہ میں اپنا ہی نقشہ میں ایک کلم لے کی کچھ دیلی کر لیں یہ خان صاحب کا جواب رہا ہے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ کشمیر میں بچہ بچہ بول رہا ہے پاکستان کے پارلمان میں اپوزیشن اٹھ کے کھرے ہو کر کہہ رہے ہیں جگہ جگہ جا کے ہم خود نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر پہ سوتا کشمیر پہ سوتا کشمیر پہ سوتا کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں پلا بارس نہیں جھور سکتے ہیں عمران خان چھپ رہ سکتا کشمیر کے عوام چھپ نہیں رہ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے انشاءاللہ آپ ازاد کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو اب پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ کیا ہے؟ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹومک پاور بنایا مسلم دنیا کو پہلا نیوکلئر پاور پاکستان کو قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے بنایا اگر ہم وہ اٹومک ویپنز کو استعمال کر سکتے ہیں کئی سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے نیوکلئر مسائلز کی پروگرام کی وجہ سے شہید بی بی نے نیوکلئر ویپنز کی مسائل ٹیکنالوجی دلوائی تھی قائد عوام نے اٹومک بوم دلوائی تھا اور خان صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں اگر قائد عوام کو شہید ظلفکار علی بھٹو کو بانی نیوکلئر پروگرام کو آپ نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا اگر آپ نے شہید رانی کو موطرمہ بین عزیر بھٹو کو جنہوں نے یہ مسائل ٹیکنالوجی ہمیں دلوائی تھی اس کو آپ نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں اس کتپٹلی کو کیا کہے اس بستل کو کیا کہے جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے کل بوشن کو این آر او دلوا دیا ہے اور اب ہمارا نوکلئر منصوبے کے پیچھے پرا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں قائد عوام ہو بے وطن تھا جہاں شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو وہ بے وطن تھی وہاں یہ بزدل کا پٹلی یہ بزدل کا پٹلی اصل میں سیکیورٹی رسک بڑھ جگہا اور کشمیر کے عوام کشمیر کے عوام انشاءاللہ تالہ جلائی ٹوئنٹی فیفت کو جلائی ٹوئنٹی فیفت کو پوری دنیا کو پیغام بیجیں گے پوری دنیا کو پیغام بیجیں گے کہ کشمیر کے عوام نے اس کرپٹلی کو ریجیکٹ کیا ہے کشمیر کا سودا کو ریجیکٹ کیا ہے کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے کشمیر کے عوام کا یہ فیصلہ ہے کشمیر کے عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے وہ کسی قط پٹلی کے پیچھے نہیں پریں گے آپ جانتے ہو آپ جانتے ہو کہ آپ پورے پاکستان میں ازاد کشمیر میں معاشی معاشی بہران ہے عمران خان کا نالائق ناکام ترین حکومت کی معاشی پولیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی یہ بوجھ ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں آپ اپنا کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں بجلی کی بل کی صورت میں گیس کی بل کی صورت میں آپ عمران خان کی ناکامی عمران خان کی تردیلی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو ہم نے بھی پاکستان پیپلس پارٹی نے بھی اپنے دور میں معاشی بہران پوری دنیا میں تو فائنانشل ریسیشن چل رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی نے کیسے اس معاشی بہران کا مقابلہ کیا ہم نے اپنے عوام کو لا وارث نہیں چھوڑا جیسے اس عمران نے آپ کو لا وارث چھوڑا ہم نے دیکھا کہ اگر معاشی بہران ہے دنیا میں فائنانشل ریسیشن ہے تو پھر ہم انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لیا کے غریب ترین عورتوں کے گھر تک مالی امداد پہنچائیں گے ہم نے دیکھا کہ معاشی بہران ہے مہنگائی ہے تو پھر ہم نے تنخواہ میں ایک سو بیس فیصد اضافہ کی ہم نے دیکھا کہ مہنگائی ہے معاشی بہران ہے ہم اپنے بزرگوں کو لا وارث نہیں چھوڑ سکتے تو ان کے لئے ہم نے اپنا پینشنز میں سو فیصد اضافہ کی ہم نہ صرف معاشی بہران کا مقابلہ کر رہے تھے مگر دیشتگردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے بھارت کا بھی مقابلہ کر رہے تھے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اس مشکل معاشی حالات میں ہم اس صفائی کو جو ہمارا سرحد کا دفاع کرتا ہے تو دیشتگردوں کے آنکھے میں آنکھیں ڈال کر لڑتا ہے ہم ان کو کھالی پیٹ نہیں سونے دیں گے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ معاشی پالیسی کہ ہم ان کے تنخواہ میں 175% ڈزاپ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کے دور کے بعد بھی نیا صاحب کا حکومت بھی آیا ہے کتھپٹلی صاحب کا حکومت بھی آیا ہے آپ ان پولیس آفسر سے پوچھیں آپ آپ کے سکولز میں ٹیچر سے پوچھیں آپ میڈیکل کالیج میں جو آپ نے بنایا ہے اس میں پروفیسر سے پوچھیں کہ ان کا تنخواہ کب اضافہ ہوا اور کب اضافہ ہوا ماضی میں بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھایا ہے اور انشاءاللہ جب آپ چیز چلائے کے بعد عوامی حکومت پیپلز پارٹی حکومت جیالہ وزیر اعظہ بنائیں گے تو ہمارا پہلا کام یہ ہوگا ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ان مشکل حالات میں ہم اپنا ہم اپنا جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ کریں گے اپنا پنچرز میں اس میں اضافہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیا ہے ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست عام آدمی کے ساتھ دیتے ہیں تو ہم پھر اس مشکل معاشری حالات سے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں آپ تیر پہ تھپا لگا دیں آپ ہمارے امیدواروں کو باری اکثریت سے منتخیب کروا دیں باری اکثریت سے منتخیب کروا دیں انشاءاللہ میں سو فیصد آپ پہ اعتماد کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ اعتماد کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف پہ میرا اعتماد ہے پی وائی او پہ میرا اعتماد ہے ویمنگز ونگ پہ میرا اعتماد ہے ہر ایک جیالہ پہ میرا اعتماد ہے اگر ان کے پاس وفاقی حکومت ہے اگر ان کے پاس سرکاری وسائل ہے تو میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی ہے میرے پاس قائد عوام کے چانے والے ہیں میرے پاس شہید موترمہ بین ازید بھٹو کے چانے والے ہیں آپ میرے ساتھ دیں گے آپ میرے ساتھ دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں روک سکتا حکومت آپ کا ہوگا حکومت جیالو کا ہوگا حکومت عوامی حکومت ہوگا تاکہ ہم آپ کا خدمت کر سکے تاکہ سردار صاحب آپ کی خدمت کر سکے جیسے ماضی میں سردار غلام صاحب نے آپ کی خدمت کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ پیٹریز چلائی کو جیت تیر کی ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی جیئے پھٹو یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا